ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لئے کچھ دردناک جان لیوہ اور خوخار شکاریوں کے خوفناک حملے لکھا رہے ہیں آج آپ دیکھنے والے ہیں آجگر کا قاتل آنا روپ سوچی اگر مغرمت جیسا خطرناک لاری اس کے سامنے آیا تو کیا ہوگا؟ وہیں اگر اس آجگر کا پالا بندر کے خاندام سے پڑا تو کون جیتے گا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے پھر آپ کو دکھائی دیتے ہیں دوستو آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے امپالا اور اجگر بھائی صاحب کا مقابلہ لیکن کیا یہاں تو پہلے سے ہی اجگر بھائی صاحب نے امپالا کو لپیٹ لیا ہے اور بڑی مضبوطی سے اسے اپنے فندے میں لے کر بیٹھ ہوئے ہیں ویسے تو پائیتھن ہر شکار سے اپنی پیٹ پوجا کر لیتا ہے لیکن جب بات امپالا جیسے لذیذ خانی کی آتی ہے تو بات کو چلک ہو جاتی ہے کیونکہ پائیتھن کی فیبریٹ ڈش ہے امپالا یہی وجہ ہے کہ امپالا میں بھر بھر کے پروٹین بھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس لیے ناغراز کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور تندرستی بھی بنی جاتی ہے اور لیکن آج تو باجی الٹی ہی پڑ گئی کیونکہ امپالا اس کا نیوالا تو بن گیا پر جاتے جاتے اس سے اپنا حساب چکتا کر گیا دیکھیں کیسے اس کے سنگھ اجگر کے موہ میں گھوسے ہوئے ہیں یہ ناغراز اسے کھانے کے لیے بڑا ترستہ ہے لیکن افسوس کھا نہیں پاتا چلیے اب دوسرے حملے پر چلتے ہیں یہاں ناغراز نے پھر سے ماسوم امپالا پر ہاتھ مار دیا ہے اب یہ امپالا اجگر کی غرفت میں زندہ تھا اور بچ نکلنے کی کوشش کری رہا تھا کہ ایک اور شکار اس کے سامنے آ جاتا ہے اب اس امپالا کے آگے کونہ ہے تو پیچھے کھائی یہاں اجگر کے موہ سے ہی نوالا چھننے کی جکار میں لگتا ہے پر اجگر اپنا لنچ اسے نہیں دیتا اس لئے ہائنا شانتی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ بھئی اب کیا کیا جائے جب اس کے دماغ کی بطی چلتی ہے تو یہ نہ آب دیکھتا ہے نہ تاب سیدھا دونوں کو ہی موہ میں دبوچ کر چل دیتا ہے ہائنا کی یہ چال دیکھ اجگر بھی احران رہ جاتا ہے اب بھئی اسے تو اپنی جان گوانی نہیں تھی اس لئے اجگر مہاراج امپالا کو ریا کر خود یہاں سے خسک لیتے ہیں اور ہائنا کو بنا میند کے ہی اپنا شکار مل جاتا ہے دیکھا اس شکاری کا چالاک دماغ لگتا ہے امپالا صرف اجگر مہاراج کا نوالا بننے کیلئے ہی پیدا ہوا ہے کیونکہ یہ جیسے ہی گھومنے فرنے باہر نکلتا ہے ویسے ہی اجگر اس پر اپنی دھاک جمع دیتا ہے یہاں بھی ایک شکتی شالی اجگر نے امپالا کو دبوچ لیا موہ میں اندر خسکاتا جا رہا ہے حالانکہ یہ امپالا سات میٹر سے قریب دس میٹر تک کا ہے لیکن اجگر کے لیے اسے پورا نگلنا کوئی بڑی بات نہیں آج تو بھئی اجگر کے مزے ہی ہو گئے آخر اتنا لذیذ خانہ جو ہاتھ لگا اجگر ایک خطرناک طاقتور شکاری ہے اس کے سامنے کسی کی بھی حمد نہیں ہوتی کہ اپنے بچاؤں میں کچھ ہاتھ پیر ہی چلا لے پھر امپالا جیسے شکار کو تو پھر یہ ٹنڈے مولی کی بھاو میں نپٹاتے ہیں یہاں دیکھیں کیسے یہ جان لیوہ شکاری اس شکار کو مار کر اپنی پیٹ پوجا کا انتظام کر رہا ہے پہلے تو یہ اس کے سر کو اپنے موں میں جھکڑتا ہے اور پھر اسے کھیچنا شروع کر دیتا ہے اور خوچی منٹوں میں یہ شکار اس کے پیٹ میں نظر آتا ہے حالانکہ یہ شکار پیٹ میں جا کر تھوڑا ہاتھ پیر چلاتا ہے لیکن اجگر کو اسے حضم کرنے میں کچھ ہی دیر لگتی ہے چلیے اب آپ کو دیکھاتے ہیں چلبل پانڈے اور لنگور اور اجگر کی فائٹ لیکن یہ نظارہ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں یہاں یہ لنگور بھائی صاحب کی پوری ٹولی پیڑ پر چڑھ کر بیٹھی تھی ایک ممی اپنے بچے کا مو دیکھ رہی تھی کہ دکھا آج برس کی آیا نہیں اتنے میں ہی ایک سائلنٹ کلرین لوگوں کو اپنی نظروں میں قیاد کر لیتا ہے اور شانتی سے پیڑ پر جانے لگتا ہے ناگر آج بڑے ہی شاتر تھے اس گروپ پر حملہ نہیں کرتے بلکہ ایک اکیلے معصوم کو لپیٹ لیتے ہیں جب اس بچے کی ممی یہ نظارہ دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ کچھ کر پاتی اجگر اسے اپنے پیٹ میں اتار چکا تھا چلی اب ناگراج کے دوسرے کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں یہاں لنگور گفہ میں بیٹھا اس ننجا گیزٹ کو دیکھ رہا تھا اور موں سے کھولنے کی خوشش کر رہا تھا کیا آخر اس کے اندر ہے کیا؟ اتنے میں ایک اجگر اس کے پاس ٹہلتا ہوا آ گیا لیکن لنگور کو اس کی ذرا بھی بھنک نہیں لگتی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر یہ اجگر لنگور پر ہاتھ مار دیتا ہے اور پھر تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس پر کتنے اتیچار کرے گا یہاں تو بھائی اس باہو بالی اجگر نے بندر کو اپنی باہو میں لے لیا ہے اور اب اس کی پکڑ میں کوئی شکار آئے اور وہ جندہ بچ جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے دیکھیں یہ بندر بھی موت کی نیند سو چکا ہے یہ اجگر اپنے شکار کو اس مضبوطی سے دبوستہ ہے کہ شکار چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر پاتا اور دم گھٹنے کی وجہ سے مارا جاتا ہے اب باری ہے پانی کے خونخار شکاری جس کا مقابلہ ناغ راج سے ہونے والا ہے یہاں کیمن مست پانی میں آرام سے نہا رہا تھا تب ہی اس کی نظر ناغ راج پر پڑتی ہے اور یہ چل دیتا ہے اس سے پنگا لینے لیکن یہ پنگا اسے بڑا مہنگا پڑتا ہے کیونکہ ناغ راج کے سامنے یہ پدی سا کیمن کچھ نہیں کر پاتا اور اجگر اسے آسانی سے دبوج کر مار ڈالتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ بھائی اس کا کام تو ہو گیا تو اسے ریہا کر کے یہاں سے چل دیتا ہے اور اجگر کے جاتے ہی یہ جندہ حالت میں آ جاتا ہے اور اپنے گھر جانے لگتا ہے اسے تو بھائی فلموں میں ہونا چاہیے تھا اتنی بڑیاں ایکٹنگ جو کی یہاں اس دودھ سے زیادہ سفید اجگر کو دیکھیں جس نے ایلیگیٹر کو اپنے شریر میں جکڑ لیا ہے یہ ایلیگیٹر بہت کوشش کرتا ہے کہ بس کسی طرح بچ جاؤں لیکن بیچارے کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے اور آخر میں اسے اجگر کا نوالہ بننا ہی پڑتا ہے اس کے بعد یہ شکاری سے دھیرے دھیرے نگلنے لگتا ہے اور بیچارہ ایلیگیٹر مارا جاتا ہے اب مقابلہ بہت ہی تگڑا ہونے والا ہے ایک طرف ہے اجگر دوسری طرف ہے ایلیگیٹر آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں اس ایلیگیٹر کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے جس سے یہ اپنے شکار کو منت میں بھی دبوج کر مار سکتا ہے دیکھیں اس نے تو اجگر کو بھی حال سے بحال کر دیا ہے اب اسے اپنے مضبوط جبروں میں دبا کر کھانے میں لگا پڑا ہے اور پھر کھا پی کر پیٹ پوجا کر کے یہاں سے نکل لیتا ہے یہاں تو بھائی ایلیگیٹر نے اپنے نام جیت حاصل کر لی ہے لیکن اس بار لگتا ہے کہ فائٹ تھوڑی مشکل ہونے والی ہے یہاں اجگر گصے میں ایلیگیٹر کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے پہلے ایلیگیٹر کچھ کر پاتا اجگر اس پر اپنے حملے کرنا شروع کر دیتا ہے اور منٹ بھر کے لیے اسے اپنے طاقتور شریر میں دبوچ لیتا ہے یہ بیچارہ ایلیگیٹر فڑ فڑاتا رہتا ہے لیکن اجگر اس پر ذرا بھی رہم نہیں کھاتا اور بے رہمی سے اسے نگلنے لگتا ہے واقعی یہ تو کافی جان لیوا ہے یہاں پھر سے اجگر ایلیگیٹر کے رشتدار سے بھیڑنے چلا گیا ہے لیکن اس بار بازی الٹی پڑنے والی ہے کیونکہ جیسے ہی اجگر نے انگلو بازی شروع کی ایلیگیٹر کے رشتدار نے مو فڑا اور اجگر کو اپنے جبلے میں قیل کر لیا اب دیکھیں آجگر کتنی شانتی سے ایلیگیٹر کے رشتدار کے مو میں فسا پڑا ہے بیچارہ منیمن سوچ رہا ہوگا آج تو بورا فسا دوستو آپ کو یہ دردناک شکاری اس کے پھٹائی اور اس کے جان لیوا حملے کیسے لگے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے سکرین پر کلک کریں